اس لئے ان کے پری ایجن ان کو کرشن کہہ کے بولتے ہیں ہا کرشن ہا کرشن پاگل ہوتے ہیں ایک ایک بار جبان پر نام لیتے ہیں تو ان کو بڑا رس ملتا ہے جب تو نہیں مل پاتے ہیں کرشن سے کچھ پاگل جیسے ہی سنسار کی درشتی میں ایسے تو سماج کے بیچ میں سمرات وط ہیں لہن سنسار کی آنکھوں سے جب دیکھا جائے تو پاگل جیسے نظر آتے ہیں سنساری لوگوں کو وہ بھوان کی شد بھکت ہوتے ہیں ان کے پریمی ہوتے ہیں ان کے برہ میں وہ پاگل ہو جاتے ہیں تو یہ چوئیس تتوں سے یہ سنسار پرکٹ ہوتا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے ان میں ہی اہنکار کے تین برانچ نکلتے ہیں تو تموگونی رجوگونی ستوگونی اہنکار پرکٹ ہوتے ہیں ان تین اگنوں میں سے یہ سنسار جو ہے بیباجیت ہوتا ہے پھر دوبارہ تموگونی بیقتی تموگون میں رہتا ہے اس کو شاستر میں جو ہے شدر کہہ کے بولا رجوگون میں رہتا ہے اس کو کشتری کہہ کے بولا تموگون رجوگون دونوں ملاوٹ میں ہوتے ہیں ملے ہوئے تو اس کو بہش کہہ کے بولا اور ستوگون میں رہنے والے کو برہمن کہہ کے بولا ستوگون میں آج میں دانپرن کرتا ہے ایماندارشتے رہتا ہے شدتہ سے رہتا ہے اس کا آسن اوپر ہے تو یہ پھرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ ڈگری ہے تو تھرڈ اور فورت تو یہ فورت یہ سمجھے گی جیسے پھرسٹ کلاس آفیسر ہوتے ہیں سارے سنسار میں سیکنڈ کلاس بھی ہوتے ہیں تھرڈ کلاس بھی ہوتے ہیں فورت گریڈ بھی ہوتے ہیں یہ سماج کو پھرڈ یوزن میں بہٹا ہے سماج کی سدر رچنا کرنے کے لیے سدر رچنا کرنے کے لیے جو اسکولرز ہوتے ہیں جن کو وشیس گیان ہے دیہ حردے میں ہے ساتوک سوروپ ہے ان کا پھرڈ دان دھرم کرتے ہیں کسی کو ستاتے نہیں سماج میں کسی کو تکلیب نہیں دیتے چوری نہیں کرتے جھوپ نہیں بولتے مککاری بے ایمانی نہیں کرتے ریسوت نہیں لیتے شد اس طرح پر رہیں ان کو برامن کہنے میں کوئی عرض نہیں ہے جو شدتہ پر نہیں ہے وہ برامن کے نام پر کلنک ہے سو کالڈ برامن تتہ کتد برامن تھگ ہیں برامن کا ویش تو بنا لیا ہے دھاگے جنیوں بھی ڈال لی ہیں لیکن ان کے اندر سارے اوڑن بید مان ہیں شراب پی رہے ہیں مانس کھا رہے ہیں جوہ کھیل رہے ہیں چوری کر رہے ہیں بیو مانی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں لبارے باج ہیں دھوکے باج ہیں پوچھو جی آپ کو انہوں لے ہم برامن ہیں ہم پارا سرگوتر کے برامن ہیں ہم سو اینڈ سو گوتر ہیں نہیں برامن تو ان کو نہیں کہا گیا برامن کا درجہ اونچہ ہوتا ہے شد دردہ کا آدمی برامن ہوتا ہے جو دان لیتا بھی ہے تو دیتا بھی ہے یہ نہیں لیتے لیتے جاؤ سنتو سی برامن ہوتا ہے برامن سنتو سی نہیں تو نشٹ ہو جاتا ہے سنتو سی اے سنتو سی دویا نشٹا اگر برامن کے اندر سنتوش نہیں ہے شیل نہیں ہے دان نہیں ہے دھرم نہیں ہے ودیہ نہیں ہے ودیہ دیتا نہیں ہے دوسروں کو تو برامن کے لانے کا اگدار نہیں ہے سچائی نہیں ایمانداری نہیں ہے ہردہ کی سرلتا نہیں ہے بڑا ٹیڑا میڑا سا ہے وہ برامن نہیں ہے اس سے تو اچھے شاہد پسو پکشی جیدہ ٹھیک ہوتے ہیں سادارن ہوتے ہیں شد ہوتے ہیں برامن ستوگن میں پرگٹ ہوتا ہے کشتری ہے رجوگن میں پرگٹ ہوتا ہے کیونکہ واریئر ہے وہ ملیٹری ہے پولیس ہے دیش کی سرکشہ کے لیے دھرم کی سرکشہ کے لیے واریئر ہونا جرور ہی ہے سماس کو سدرڑ کرنے کے لیے کوئی خوکار چیت بال کو مارنے کے لیے ٹائگر کو مارنے کے لیے جو گاؤں ماں کے لوگوں کو مارتا ہے نرماز بھوجی بن گیا ہے ایسے کوکار جانور کو مارنے کے لیے کشتری جروری ہے ڈاکوں کو مارنے کے لیے جیل میں ٹھانے کے لیے کشتری جروری ہے چوروں کو پکڑنے کے لیے کشتری جروری ہے کشتری جذہاں برامن سے سماس کو جن اور کچھ گن پرابت ہوتے ہیں لاغانویت ہوتا ہے سماس ایسے سرکشت ہوتا ہے بیجنسمن سے سبھی کو لاب ملتا ہے بیوین پرکار کی وستو کو اپلبد کراتا ہے اٹھ کے آدمی کو پیسے بھی دیتا ہے بیاز بیاز کے اوپر مرکنٹائل بینکس یہ سبھی بیجنس کلاس ہیں ان کا بھی ہونا بہت ضروری سماس کے اندر کرے بکرے کا ہونا ضروری ہے پھر کچھ ایسی بھی کٹیگری سماس کے اندر سوتے ہو جاتی ہے جو سماس سماس کو بل دیتی ہے کرم کر کے کام کر کے ہارڈ ورک کر کے لیبر شپ کر کے مزدوری کر کے تو کسی کو چاہیے کہ ہم دس مزدور چاہیے ہم کوئی بیلڈنگ کھڑی کرنے تو پھر وہ ورکرس کو بلاتا ہے یا ٹرین کی لائن ڈالنی ہے تو ورکرس لگانے پڑتے ہیں دو سو پانسو اس کے بھی ناکام نہیں ہوتا یہ چاروں سنستہ یہ ہیں سماس کے اندر سماس کو صدر بنا کے رکھتی ہیں جس سے آدمی اپنی آگے کے گنت وستان کو نے بولاتے ہوئے اپنا پریوار کو پالتا ہے سکھی رہتا ہے جب اس کو تیل میرچی جرد پڑتی ہے بڑیے کے پاس جاتا ہے جب اس کو کوئی رکشہ کی جرد پڑتی ہے پولیس کے پاس جاتا ہے میلٹی کی سہارا لیتا ہے جب اس کو کچھ گیان کی آفشکتہ پڑتی ہے تو بھرہمن کے پاس جاتا ہے یا دان پرن کرنا ہو تو بھرہمن کے پاس جاتا ہے جب اس کو کوئی کھیتی فصل کٹانے ہو تو شودر کے پاس جاتا ہے ورکر کے پاس جاتا ہے تو یہ سماس کو دھڑ کرنے کے لیے چاروں کے حسن تھا یہ تینوں گنوں میں سے پرکٹ ہوتی ہیں تمہوں گن رجو گن ستہوں گن سے تمہوں گن میں تھوڑا جعانی ہوتا ہے آل سی ہوتا ہے آدمی بھومی راپو انلوائیو کھم منو بدھیر ایوچو اہنکارم ایتیم می بھننا پرکرتی راشت تھا بھگوان سری کرشن کہتے ہیں کہ اند برہمانڈ جو ہے بھوتک یہ میری بھن پرکرتی ہے مجھ سے پرتک ہے لیے میری پرکرتی بھن ہے جو سے آپ سے پرتک آپ کا شریر ہے آپ کا شریر تو بھونتک ہے آپ تو بھونتک نہیں ایسی بھگوان کہتے ہیں کہ یہ اند برہمانڈ یہ بھوتک برہمانڈ یہ میری ایک بھن پرکرتی ہے ایک دوسری پرکرتی ہے آگے کہہ رہے گی ایتیتیو نینی بھوتانی سروانی ایتیتیو نینی بھوتانی سروانی کیوں پہ دھا رہا اہم کرتنش جگتہ پرباہ پرلہیست تھا ایتیو نینی بھوتانی سروانی کیوں پہ دھا رہا اہم کرتنش جگتہ پرباہ پرلہیست تھا اس سے پہلے ایک سلوک رہ گیا گلتی سے پرنا تلٹنی میں گلتی ہوئی بھگوان نے پانچویں سلوک میں کہا ہے اب تک یہ بات ہے گری چوتھے سلوک کی کری پانچویں بھگوان کہہ رہے گی اے پاریم اتستوانیام پرکرتیم بھدھی می پرام جیو بھوتا مہا بھاو یہی دم دھاریتی جگت اے پاریم اتستوانیام پرکرتیم بھدھی می پرام لگن یہاں